موسیقی دیکھئے یہ جو مین لائن ہے جو سونیا ویہار سے گریٹر کیلاش کے لیے ساؤڈ ڈیلی مینز کہلاتا ہے گریٹر کیلاش جنگپورا نظام الدین جل ویہار لاجپد نگر میں یہ ساری پانی کی پائپ لائن جاتی ہے تو اس کو ہم چیک کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کہیں پر کسی پرکار کی لیکش تو نہیں ہے سینئر آفیسرز کو بھی بولا گیا ہے کہ ساری پائپ لائنز کو چیک کیا جائے جل بورڈ کے سٹاف کو بھی کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے آفیسرز مل کر پٹرولنگ کریں گے کیونکہ اس پانی کی کمی کی پرستطی میں ایک بوند بھی پانی ہم ویسٹ نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں بلکل کیا کیا قدم اٹھائے گئے ہیں پانی کی ویسٹیج روکنے کے لیے یہ سپریم کورٹ نے ہم نے ڈیٹیل میں فائل کیا ہے سپریم کورٹ نے ٹینکرز کا بھی اشیو اٹھایا تھا اور اس پر بھی ڈیٹیلز ہم نے فائل کیا لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج کے دن میں ڈلی جلبوڑ ہزار ٹینکر چلا رہا ہے وہ دن میں چھے سے آٹھ ٹرپ کر کے ہیں اتنا میسیو ٹینکر نیٹورک بھی ماتر چار سے پانچ ایم جی ڈی پانی کا پریوک کرتا ہے تو illegal ٹینکرز بلکل روکنے چاہیے لیکن اگر ہم انہیں روکیں گے بھی تو آپ آدھا ایم جی ڈی پانی بچا لیں گے آپ پونا ایم جی ڈی پانی بچا لیں گے لیکن جو چالیس ایم جی ڈی پانی کی کمی ہے اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا اس کو پورا کیا جا سکتا ہے صرف اور صرف اگر ہمیں یمنا میں وزیر آباد پانڈ پر اور منق کنال میں پانی ملے دیکھئے جینیوری سے لگاتار دلی سرکار کے اثروں دوارا ٹینکروں کی سنکھیا گھٹائی گئے ہم نے بار بار آدیش دیا میں نے مکھی سچیو کو کئی بار آدیش دیا کہ ٹینکروں کی سنکھیا نہ گھٹائی جائے ٹینکروں کی سنکھیا گھٹانے سے سمسیہ ہو سکتی ہے لیکن بار بار لکھت آدیش کا پالن نہیں ہوا تو اگر ٹینکروں کی سنکھیا سرکاری ٹینکروں کی سنکھیا گھٹی ہے اسی سے یہ سمبھاونا بنتی ہے کہ پرائیویٹ ٹینکر مافیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی سنکھیا بڑھی ہے کیونکہ اگر لوگوں کو ریکوائرمنٹ ہے اور سرکاری ٹینکر کم کر دیے جاتے ہیں تو سوابھاو ایک بات ہے کہ لوگ کہیں نہ کہیں سے پرائیویٹ ٹینکر ڈھوننے جائیں گے تو میں نے ایزری صاحب کو یہ لکھا ہے کہ جن جن افسروں کو ہم نے آدیش دیئے ٹینکر بڑھانے کے لیے اور ان افسروں نے ٹینکر نہیں بڑھائے ان کی ملی بھگت پر انکوائری ضرور ہونی چاہیے اور انکوائری ہونے تک ان سارے افسروں کو سسپنڈ بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر کسی افسر کی ملی بھگت ہے تو یہ بہت سیریس ملتا ہے